شہیڈول زلچ کے سالے میں تین دنوں میں آٹھ بچوں کی موت کے معاملے کو لے کر سرکار گمبھیر نظر آ رہی ہے ستوازت منتری ڈاکٹر پربورام چودری نے کہا کہ معاملہ گمبھیر ہے اور خود اسی ایم شیورات سنگھ چوہان نے اس معاملے میں سنگیان لیا ہے اس کے ساتھ ہی ویوستاؤں کو درست کرنے کے بھی نردش دیئے ہیں تین سا دستیہ ڈاکٹرز کی ٹیم کو شہیڈول جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے اس دوران ستوازت منتری ڈاکٹر پربورام چودری سے خاص باتشیت کی بیورو چیف آکاش سین نے ستوازت منتری پربورام چودری جی ہمارے ساتھ ہیں سر شیڈول میں ایک معاملہ نکل کر آیا ہے بیٹھے تین دنوں میں آٹھ بچوں کی موت ہو گئی ہے اور جس طرح سے پورا معاملہ آیا ہے اب سرکار ایکشن میں چھبیس تاریخ کو پہلا بچہ عمریہ میں اس کی وہاں پر ڈیلیوری ہوئی صبح نو بجے اس کی دیکھ رکھ ہوئی اس کے بعد اس کو سرڈول ریفر کیا گیا اس کا وہاں پر بھی علاج کرنے کا پورا پریاس کیا گیا جو بھی دوائیں دی جا سکتے تھی ڈاکٹرون نکوسیس کی باقی بچوں کی بھی سرڈول کے جو اور بچے جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی کو کوئی بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا کسی کو شاک لگ رہا تھا تو یہ ساری چیزیں سامنے ابھی تک آئی ہیں اور بچوں کو بچانے کا پورا پریاس کیا گیا ان کو پراپر ٹریٹمنٹ بھی دیا گیا اس کے بعد جود بھی مکمنٹری جی نے اور ہم لوگوں نے سرکار نے اس کو سنگیان میں لیا ہے اور اس کے لیے جانچ دل بھیجا ہے اور وہ جانچ آنے کے بعد اگر اس میں کوئی لاپروائی ملے گی تو اس پہ بھی کاروائی ہوگی آخری سوال کورونا کا سمیہ بھی چل رہا ہے اور تھنڈ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے لگاتار اس طریقے کے معاملے سامنے آ رہا ہے تو اس کو لے کر بھی ادھیکاریوں کو دشن نردیش دیئے گئے ہیں کنکہ سردی کا سیزن ہے اور ایک چنتا بری بات بھی ہے کورونا کی سمیخشہ ڈیلی کرتے ہیں مکمنٹری جی کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں اور ہر جگہ جہاں جہاں کیس بڑھ رہا ہیں ان جلوں کی الگ سے بھی سمیخشہ کی جاتی ہے اور پورا پریاس کیے جا رہا ہیں اور جلوں کو نردیش بھی دیئے گئے ہیں اور جلوں میں جو آپ دا پربندن سمیتی ہیں ان وہ وہاں پر بیٹھا کر کے ہیں سرکار پوری طرح سے مستعد ہے اور کورونا کو کنٹرول کرنے کا ہم لوگوں کا پورا پریاس ہے اس کے باوجود بھی کئی جگہ ایسی تصویریں آ رہے ہیں شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں ہو رہا بازار کھل گئے ہیں اگر لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو سیدھے طور پر آم جن جیون جو ہے پرابہت ہوگا تو اب کیس طریقے سے سواست ویبھاگ جو ہے سواست محکمہ جو ہے گائیڈ لائن کا پالن کرائے گا سکتے ہیں جہاں پر ماسک نہیں لگا رہا ہیں سمجھانے کے بعد بھی جاگروک کرنے کے بعد بھی وہاں بھی جلوں نے نڑنے لیے ہیں وہاں پر آہستہائی جیل بھی بنایا گیا ہیں اگر لوگوں کو چالان بھی کیے جا رہا ہیں ان کو اگر اور بھی نہیں مانتے تو انہیں چار گھنٹے تک آہستہائی جلوں میں بھی رکھا جا رہا ہے یہ کچھ جلوں نے وہاں پر نڑنے لیے ہیں تو لوگوں کو خود سنگیان میں لینا چاہیے اور سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا چاہیے ماسک لگا کر رکھنا چاہیے کیونکہ جب تک بیکسین نہیں آ جاتی تب تک ماسک ہی ہمارے لیے بیکسین ہے اور ماسک کا سب لوگ اپیوک کریں ایسا میرا طرف سے بھی سب لوگوں سے انرود ہے یہ پربورام چودری جی ہیں مدی پردیش کے سواست منتری ہیں جو صاف طور پر بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے شہڈول میں جو پورا معاملہ معصوم نفجات بچوں کا نکل کر آیا ہے موت کا معاملہ اس معاملے کی جاچ کے سرکار نے آدیش دیئے ہیں اور اس پورے معاملے پر تین سدسیے جاچ دل بھوپال سے شہڈول کے لیے روانہ بھی ہو گیا اور جیسے ہی جاچ اپورٹ نکل کر سامنے آئے گی اس کے بعد اس پورے معاملے میں آگے کی کاروائی کی جائے گی کیمرہ پرسند نارائن کے ساتھ آکاس سین آئینڈی 24 بھوپال